موسیقی ایسل نے جواب دیا تم بے فکر رہو اگر یہاں کوئی خطرناک جانور آ گیا تو میں تمہیں چھوڑ کر ہرگز نہیں بھاگوں گا اور آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گا اس کا جواب سن کر اسلم بولا بے شک میں بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے ابھی وہ دونوں تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سامنے سے ایک ریچ آتا دکھائی دیا ریچ کو دیکھتے ہی دونوں دوست بہت پریشان ہوئے پھر اچانک فیصل کے ذہن میں ایک ترقیب آئی وہ تیزی سے قریبی درخت پر چڑھ گیا اسلم بھی اس کے پیچھے درخت پر چڑھنے لگا مگر وہ درخت پر نہ چڑھ سکا وہ فیصل کو مدد کے لیے پکارنے لگا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اب تو اسلم بہت گھبرایا وہ جانتا تھا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ریچ اسے پکڑ لے گا اب اسلم نے اپنے بچاؤ کی کوئی ترقیب سوچنے لگا اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ ریچ مردہ گوشت نہیں کھایا کرتا یہ خیال آتے ہی اسلم مردہ بن کر زمین پر لیڑ گیا کچھ ہی دیر میں ریچ اسلم کے قریب پہنچ گیا اور اسے سونگنے لگا اسلم سانس رو کے لیٹا رہا ریچ نے اسے ساکت لیٹے دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی مردہ ہے اس لیے چند لمحے وہاں کھڑا رہنے کے بعد ریچ آگے بڑھ گیا جب ریچ نظروں سے اوجل ہو گیا تو فیصل درخت سے نیچے اتر آیا اور اسلم کے پاس آ کر کہنے لگا شکر ہے اللہ کا کہ تم بچ گئے اسلم نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں فیصل بولا سچ کہوں مجھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ریچ تمہارے کان میں کچھ کہہ رہا ہے اسلم نے کہا تم نے صحیح سمجھا ریچ واقعی مجھے ایک کام کی بات بتا رہا تھا کیسی بات فیصل نے پوچھا ریچ نے کہا جو آدمی مشکل وقت پر کام نہ آئے وہ دوستی کے قابل نہیں ہے اسلم کا جواب سن کر فیصل بہت ہی شرمندہ ہوا اور اس نے فوراں اپنی غلطی کی معافی مانگی تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے